دلی راجے سندھیا کی ماتا کا ندھن ہو گیا ہے اور بیماری کے چندے دلی کے اینس میں ان کا علاج کرویا جا رہا تھا اور علاج کے دوران دلی راجے سندھیا کی ماتا کا ندھن ہوگیا بتایا جا رہا ہے دراصل ماتا مادوی راجے سندھیا کی ندھن کی جانکاری مل لہے لمبے سمیہ سے بیمار چل رہی تھیں جوتی ردت سندیا کی ماتا مادری راج سندیا دلی کے ایمز میں ان کا علاج چل رہا تھا اور علاج کے دوران ان کی ندھن کی جانکاری مل رہی ہے جانکاری یہ بھی مل رہی ہے کہ دلی کے ایمز میں انہوں نے آخری سانس تھی اور آپ کو بتا دیں کہ راج ماتا لمبے سمجھ سے ایمز میں بھرتی تھی ہے دلی کے ایمز میں ان کا علاج چل رہا تھا اور علاج کے دوران ان کی موت ہو گئی اور جوتی ردت سندیا کی ماتا کے ندھن کی ابھی ابھی جانکاری مل رہی ہے بڑی اور دخط خبر اور ابھی جو مل رہی ہے جانکاری لمبے سمیسے بیمار چل رہی تھی دلی کے ایمز میں انہیں ایڈمیٹ کرائے گیا تھا اور اس دوران علاج کے دوران ان کی ندھن کی جانکاری مل رہی ہے جو ترہدت سندھیا کی ماتا مادوی راج سندھیا کی ندھن کی مل رہی ہے جانکاری ایک دخط خبر ابھی ابھی ملی دلی سے اور ابھی حالکہ اس پورے معاملے میں اور جانکاری آپ تک پہنچائیں گے اور ہماری سواد داتا فرہ اس وقت ہمارے ساتھ جھڑ گئے فرہ کیا ڈیٹیلز مل پا رہی ہیں فرہ آپ کو آواز مل پا رہی ہے کیا ڈیٹیلز مل پا رہی ہیں چلی پریاست کریں گے فرہ سے ہم بات کرنے کی سمبھوے کی آواز ابھی انہیں نہیں مل پا رہی ہے اور ابھی جو جانکاری فلحال مل رہی ہے اس کے انصار ابھی بتایا جا رہا ہے کی دلی کے ایمز میں وہ ایڈمٹ تھیں اور کافی سمیسے بیمار بھی تھی اور اس بیماری کے چلتے انہیں دلی کے آل انڈیا میں بھرتی کرائے گیا تھا اور یہاں پر ابھی جانکاری مل رہی ہے کی ان کا ندھن ہو گیا ہے اور ابھی جو ستی ہے کیا کارن رہا بھی تاتکالی کے پریستیاں کس طرح سے تھی یہ بھی جاننے کا پریاس کریں گے اور آپ کو بتا دیں کہ جوتیرہ دت سندھیا کی ماتا مادھوی راج سندھیا کے ندھن کی جانکاری ابھی ابھی ملی ہے دلی میں ان کا ایمز میں علاج چل رہا تھا اور علاج کے دوران راج ماتا مادھوی راج سندھیا کے ندھن کی جانکاری مل رہی ہے ایک دوخت خبر مدبدیش واسیوں کے لیے اور خاص کر کے راج پریوار کے نزدیک جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی اور چونکہ جوتیرہ دیکھتے سندھیا کی ماتا کافی سمیے سے اور لبے سمیے سے راج پریوار مدبدیش میں لکپریہ رہا ہے اور لوگوں کے بارے میں سوچنا اور یہ فرا ہماری سہوگی اس وقت جڑ گے ان سے بات کریں گے فرا اگر آواز مل پاری ہے جانکاری دیجئے گا کب یہ جانکاری ملی مادھوی راج سندھیا کے ندھن کی جی بلکل دیکھئے ابھی صاف طور پر یہ پتا چلا ہے کہ پسلے تین مہینے سے جو ہے کینڈرہ منتری جوتیرہ دیکھتے سندھا کی ماں مادھوی راجے کا جو ہے وہ اینس میں علاج کر رہا تھا اور اس کے بعد اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ ان کا ندن ہو گیا ہے اور آپ کو بتا دوں کہ وہ کافی سمیے سے وینٹیلیٹر پر تھی ان کی جو طبت ہے وہ ابھی بیچ میں بھی بہت زیادہ خراب ہوئی تھی جس کے بعد جو ہے کچھ جوتیرہ دیتے سندھا ان کے پریوار والے جو تھے وہ آئے تھے اور اس کے بعد تب بھی یہ مانا جارہا تھا کہ ان کی حالت بہت زیادہ فرٹیکل ہے کیونکہ اینس نے پریوار کو سوچنا دی تھی اور اس کے بعد پورا پریوار یہاں آیا تھا اور اس کے کچھ فائن بات ہی ابھی جانکاری سامنے آئی ہے کہ ان کا ندن ہو گیا ہے دیکھیں تین مہینے سے وہ بہت زیادہ فرٹیکل تھی ان کی طبت لگتار بار بار خراب ہو رہی تھی اور وینٹی لیٹر پر ان کا علاج چل رہا تھا اور اب یہ جانکاری سامنے آ رہی ہے باقی ابھی ایمز کی طرف سے جو ہے وہ صاف طور پر پوری اوفیشل طور پر جازکاری سامنے آنا رہ گئی ہے پورا جو بولیٹن ہوتا ہے وہ آنا رہ گیا ہے لیکن یہ جانکاری آ رہی ہے کہ ان کا ندن ہو گیا ہے اب جو ہے وہ پریوار کی طرف سے کیا اوفیشلی آتا ہے اس کی لئے بھی انتظار کرنا ہوگا اور ان کی اچھی جانکاری بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی جس کے بعد سے ان کی جو حالت ہے وہ لگتار بیٹ پیچ میں بار بار نازک بن رہی تھی جس کے بعد ان کو لائیو سپورٹنگ سسٹم پر رکھا گیا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ ابھی لگتار تین مہینے سے جو ہے وہ وینٹی لیٹر پیسی جس میں بیٹ بیٹ میں کئی بار ان کی ایسی سٹی ہو رہی تھی جس میں دکٹرز کہہ رہے تھے کہ بہت زیادہ کرٹیکل ہے اور بار بار فاملی کو جو ہے وہ انفارم کیا جا رہا تھا اور ابھی کلزن پہلے ہی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ فاملی کو انفارم کیا تھا کہ ان کی تابت بہت زیادہ کرٹیکل ہو گئی ہے ایسے میں دکٹرز نے صاحب طور پر کہہ دیا تھا کہ بیٹی لیٹر پر بھی ان کی حالت جو ہے بیٹلز بیچ میں بہت زیادہ جو لیول سے نیشی چلے گئے تھے اور اس وجہ سے زیادہ پریشانی راجماتہ مادوی کو ہو رہی تھی اور ابھی جو جانکاری مل رہی ہے